بیوٹی لائز انت آئی آف بیہولڈر کبصورتی کیا ہے اس کو جانچنے کے پیمانے کیا ہے یہ زمانے سے چلے آنے والی بہت ہے تو ہم بھی یہ کہہ کر بات آگے بڑھاتے ہیں ایوریون ہز ایس بیوٹی بٹ ناٹ ایوریون سیز ایڈ ویورز ہم بات کرنے جا رہے ہیں جرمنی میں ہونے والے انوکھے مقابلہ حسن کی جس میں نہ قد کی لمبائی اور نہ ہی کمر کی موٹائی دیکھی گئی بلکہ ذہانت قابلیت اور شخصیت کو پرکھا گیا ویورز دنیا بھر میں مقابلہ حسن میں صرف خواتین کے جسمانی خد و حال پر توجہ مرکوز کرنے پر تنقید ہوتی رہی ہے جس کے بعد ایسے مقابلوں کے بنیادی قواعد تبدیل کر دئیے گئے ہیں جرمنی میں مقابلہ حسن کے قواعد و ضوابط میں حالیہ تبدیلیوں کے بعد یہ دوسرا مقابلہ تھا جس میں خواتین کی شخصیت کے احساب کو پرکھا گیا اور ان کے مجموعی حسن کو سانوی حیثیت دی گئی جرمن حکام نے بھی امیدواروں کے حسن کی جگہ ان کے ذہانت قابلیت اور شخصیت کے میار کو بنیاد بنایا جرمن بیوٹی پیجن کی انتظامیہ نے روان برس کے مقابلہ حسن کا موضوع باوقع خواتین کو بافتیار بنانا رکھا تھا روان برس کے مقابلے میں ہر طرح کے پسے منظر کی خامل خواتین نے حصہ لیا ان میں ایک مٹاپے کے حوالے سے خوف میں مبتلا رہی تو دوسری جنسی تشدد سے بچ جانے والی تھی جبکہ ایک اور خاتون کا پسے منظر مذہبی تھا ان میں ایک خاتون چھوٹی آنٹ کی بیماری سے نجات پانے کے بعد مقابلے میں شریک ہوئی قواعد میں تبدیلی کے باوجود ان امیدواروں سے خاندان گھر حسن کی اہمیت اور ان کی نگتاشت کے متعلق سوالات کے جواب دینے پڑے فائنل راؤنڈ میں پندہ خواتین شریک تھیں کرونا لوگ ڈاؤن کے باعث اس فائنل کی تقریب میں شائقین موجود نہیں تھے مگر روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جرمنی کی حسین عورت کا انتخاب کیا گیا اس مقابلے حسن کو براہ راست یوٹیوب پر دکھایا گیا نئی میس جرمنی کا نام آنیا کالن باق ہے اور ان کی عمر تین پیس برس ہے تعلق ان کا مشرقی ریاست تھورینگیا سے ہے وہ دو بچوں کی ماں ہیں اور ایک کاروباری خاتون ہیں ستھرہ برس کی عمر میں ایک سکول کو خیر آباد کہہ دیا اور بزنس مینجمنٹ کی تعلیم پر توجہ مرکوز کر دی اب وہ اپنے پارٹنر اور دو بیٹوں کے ساتھ زنگی بسر کر رہی ہیں سائیکل کے کاروبار سے وابستہ ہے اور ان کے دو سٹور ہیں آنیا کالن باق نے اپنے دو بچوں کی پیدائش کے بعد ستائیس برس کی عمر میں موڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھا انہیں مس جرمنی کی ربن گزشتہ برس کی فاتحہ یونی فورن ہیسے نے پہنایا اس آنیا موڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھا وقابلہ جتنے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ وہ دوسری خواتین کے لیے ایک پروفیشنل خاتون ایک ماں اور ایک اچھی دوست کی مثال بننا چاہیں گے